موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کھانا اور سجانہ امید اتیکہ آج کی جو ریسپی ہے بہت ہی مزیدار فرائیڈ چیز سینڈوچز ہیں لیکن ان سینڈوچز میں ہم برڈ بلکل ڈیوز نہیں کریں گے بہت ہی مزیدار یہ بنتے ہیں سوفٹ کرسپی اور کوئنچی سے تو چلے آئیں دیکھ لیتے ہیں کہ فرائیڈ چیز سینڈوچز بنانے کے لیے ہمیں انگریڈینٹس کون کون سے چاہیے میں نے آدھا کلو کے قریب آلو لیے دیں ان کو میں نے بوائل کر کر اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ہم آدھی گٹھی کے قریب بھنیا استعمال کریں گے ہاف ٹیبل سپون کے قریب اس میں نمک جائے گا ہاف ٹیبل سپون کے قریب ہم اس کے اندر کالی مرچ کا استعمال کریں گے نمک اور مرچ کا استعمال اب اپنے ٹیس کے مطابق کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں ون ٹی سپون کے قریب اس میں کٹی لال مرچ جائے گی ون ٹی سپون کے قریب ہم اس کے اندر چاٹ مسالہ ایٹ کریں گے ایک ادد انڈا ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہ میں نے موزویلا چیز کی سٹکس جو ہیں وہ کاٹ کر رکھی ہیں ان کو ہم اپنے فرائیڈ چیز سینڈوچز کے اندر یوز کریں گے اس کے علاوہ ایک کپ کے قریب ہم اس کے اندر میدہ یعنی کہ آل پرپس فلور استعمال کریں گے ان فلور کی کوانٹیٹی کو ہم زیادہ بھی کر سکتے ہیں سینڈوچز کی جو دو ہم نے پرپیر کرنی ہے اگر ہمیں لگا کے وہ سوفٹ ہوگی تو ہم اس سے زیادہ فلور بھی استعمال کر سکتے ہیں تمام انگریڈینٹس کو ہم مکس کر لیں گے وائل اور میش کیے ہوئے پوٹیٹوز کے اندر ہم ایک ادد انڈا ایڈ کریں گے کٹی لال مرچ اور چاٹن سالہ بھی اس میں جائے گا نمک اور کالی مرچ ایک کپ کے قریب میدہ اور یہ دھنیا ان تمام چیزوں کو ہم پہلے اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں میں نے سارے مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کے سینڈوچز کی ڈو جو ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہے تو آپ اس کے اندر اور میدہ یعنی کہ فلور ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم فرنچ چیز سینڈوچز جو ہے وہ تیار کرنا سٹارٹ کرتے ہیں دھوڑا سا فلور ڈسٹ کروں گی اور اس سینڈوچز کی ڈو کو ہم اس کے اوپر دال کر تھوڑا سا پرپیئر کریں گے یہ اس طرح سے تھوڑا سا فلور ڈسٹ کر کر میں نے ایک ڈو کو پرپیئر کر لیا ہے اس ڈو کو ہم سائٹ پر کریں گے اور اس کی ایک بال سی تیار کر لیں گے بال سی بنانے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا فلائٹ کریں گے یہ دیکھیں گے میں نے اس طرح سے ایک تیار کر لیا ہے اس کو میں سائٹ پر کروں گی اور اسی طرح سے ایک دوسری بال بنانے کے بعد اس کو میں فلائٹ کر لوں گی جی تو یہ ہم نے بیٹر کی دو بولز لے کر ان دونوں کو اچھی طرح سے فلائٹ کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دونوں کو فلائٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے سینٹر میں موزرویلہ چیز کی سٹرک کو رکھیں گے موزرویلہ چیز کی سٹرک رکھنے کے بعد ہم اس کو بند کر دیں گے اور اس کو سائٹ سے کناروں سے آپ نے اچھی طرح سے جول دینا ہے سائز آپ بڑا چھوٹا اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں اس کو ہم سینٹویچ کی شیپ میں کاٹ لیں گے جی تو یہ ہم نے اس کو سینٹویچ کی فارم میں کاٹ لیا ہے اس کے کورنرز کو ہم دوبارہ اچھی طرح سے سٹ کر لیں گے اس طرح سے تیار کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی آسانی سے یہ ہمارے پاس فرائی چیز سینٹویچ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اس کو ہم سائٹ پر رکھیں گے اور باقی کے سینٹویچز کو بھی ہم اسی طرح سے تیار کر لیں گے اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے بہت زیادہ ڈیپ فرائی نہیں کرنا آئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جب تک آئل گرم ہوتا ہے تب تک ہم باقی کے اور سینٹویچز بھی تیار کر لیتے ہیں جی تو یہ دیکھیں گے ہم نے سارے فرائی چیز سینٹویچز جو ہے وہ پرپیئر کر لیے ہیں آئل ہمارے پاس گرم ہو چکا ہے اس کو ہم میڈیم ہائی فلیم کے اوپر فرائی کر لیں گے اس کے براؤن ہونے تک ہم نے اس کو میڈیم ہائی فلیم کے اوپر فرائی کر لیں گے اس کی اب ہم سارے چینجز کریں گے آپ ان کو زور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی آسانی سے بہت ہی مزیدار یہ تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو قائم بھی سبسکرائب تو مائی چینل اور ہر دا بل آئیکن فور نیو ریسپیز یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ان کو براؤن کرتے جانا ہے جی تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں دونوں طرف سے بہت ہی خوبصورت کلر اس کو آ چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم باقی کے فرائی چیز سینڈوچیز جو ہیں ان کو بھی فرائی کر لیں گے اسی طرح سے ہم باقی کے فرائی چیز سینڈوچیز جو ہیں ان کو بھی فرائی کر لیں گے بہت ہی جھڑ پر بہت ہی کرنچی اور اندر سے اتنے ہی سوف چیزی مزیدار سے یہ سینڈوچیز ہیں آپ ان کو زور پرائی کیجئے گا جی تو یہ ہمارے پاس مزیدار سے فرائی ٹری سینڈوچیز جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو چلیں ان کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں اس کو اب ہم ٹیٹ میں نکال لیں گے اور آپ کو اوپن کر کے دکھائیں گے کہ کتنے چیزی کتنے صوف اور کتنے مزے کے یہ بنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی صوف بہت ہی چیزی اور بہت ہی مزے دار بنے ہیں آپ ان کو زود رائے کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل بٹن دوبانا بالکل مد بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال بکھیے گا پھر ملوں گی انشاءاللہ نئی اور مزددار سی ریسپیز کے ساتھ تینکیو ویری مچ اور اللہ حافظ